نمسکار دوستوں سواگت ہے آپ سبی کا آپ کے اپنی یوٹیوب چینل سیام کلاس سٹڈی میں آج کے اس ویڈیو میں آپ سبی لگوں کے لیے آر آر بھی انٹی پی سی برتی پریشہ کے لیے جی کی جی ایس کے اتی مہت پون چالیس پشنوں کا یہ پریٹس سٹ لے کر کے آیا ہوں اور یہ سارے پشن آپ کے پریشہ پیٹن پر آدھا رہتے ہیں تو ویڈیو کو آپ کو شروع سے لے کر کے انٹ تک ہے پل بوجھ کرتے ہیں اور کمنٹ باکس میں آپ کو اپنا سکور ہے جرور بتانا ہے کہ آپ نے سے ویڈیو میں سے چالیس پشنوں میں سے کتنے پشنیں سائی کی ہیں اور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی تو بینہ ٹائم بیش کریں چلیے پر سنو کرتے ہیں پہلا پرشن آ جاتا ہے کہ مغل چترکاری کن کے ساسنکال میں پراکاشٹہ پڑتی تو یہ کس کے ساسنکال میں تھی مغل چترکاری یہ جہانگیر کے ساسنکال میں پراکاشٹہ پڑتی ایک کا بی اپسن اگزم رائٹ آنسر ہے ہو جائے گا دوسرا پرشن آ جاتا ہے آپ کے سامنے کی انگریجوں نے اپنی پہلی فیکٹری کب اسٹھاپے کی تھی بتاؤ کب اسٹھاپے کی تھی تو انگریجوں نے اپنی جو پہلی فیکٹری ہے یہ سولہ سو آٹھ میں اسٹھاپے کی تھی یعنی دو کا سی اپسن رائٹ آنسر ہے ہو جائے گا تیسرا پرشن آ جاتا ہے آپ کے سامنے کی مراتہ راج کا دوسرا سنسطح پاک کون تھا بتاؤ کون تھا مراتہ راج کا جو دوسرا سنسطح پاک تھا وہ تھے والا جی وش سنات یعنی تین کا ای اپسن جتنے بھی لوگ دے رہے ان کا سب کا یک تر ٹھنسر ہو جائے گا چار ہے آپ کے سامنے کی نادر ساہے کس کے ساسن کال میں بھارت پر اکرمڑ کیا تھا تو اس سماعے کون سے راجہ ساسن کرتے تھے جب نادر ساہے نے بھارت پر اکرمڑ کیا تھا تو اس سماعے محمد ساہے کا ساسن کال تھا چار کا ڈی آپسن ہے وہ رائٹ آنسر ہو جائے گا انگلہ پیشن پیسن کیا پانچ ہے آپ کے سامنے کی مغل سمراتو میں سب سے لمبا ساسن کن کا تھا بتاؤ ان میں سے کس کا سب سے لمبا ساسن تھا تو یہ اکوار کا تھا پانچ کا سی اپسن رائٹ آنسر ہو جائے گا نیشتے پیشن پیشن کیا چھے آپ کے سامنوں بھارت میں آدھونیک سکچہ پرنالی کی نیو کن کی انسر پر پڑی بتاؤ کس کے کہنے پر یہ کیا کس کی انسر پر بھارت میں آدھونیک سکچہ کی پرنالی کی نیو پڑی تھی تو یہ پڑی تھی لڑڈ میکالی کی انسر پر چھے کا اے اپسن ہے وہ رائٹ آنسر ہو جائے گا انگلہ پیس نے پینسن کیا ساتھ تھی آپ کے سامنوں کی آپریشن فیلڈ کے سوطردہار کون تھے بتاؤ کون تھے تو آپریشن فیلڈ کے جو سوطردہار تھے یہ تھے ڈاکٹر ورگیچ کوریان ساتھ کا ڈی آپسن دینے والی سبھی لوگوں کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آٹھما پریشن آ جاتا ہے کہ بھارتی مانک بیورو کا مکتعل ہے کہاں ہے تو بتاؤ کہاں پر پڑھتا ہے یہ بھارتی مانک بیورو کا مکتعل ہے تو یہ نئی ڈلی مستت ہے آٹھ کا ا اپسن دینے والی سبھی لوگوں کا کرکٹن سرف ہو جائے گا نومہ پریشن آ جاتا ہے پھر سامنے کی تیسری تتہ چوتھی یوجنہ قیمت کتنے برس کا یوجنہ افقاس رہا تو کتنے برس کا رہا یہ آپ کو بتانا تیسری تتہ چوتھی یوجنہ قیمت یہ تین برس کا یوجنہ افقاس رہا ہے یعنی نو کا سی اپسن دینے والی سبھی لوگوں کا کرکٹن سرف ہو جائے گا چلی گا ڈس ما پریشن آ جاتا ہے آپ کے سامنے کی کرک ریکہ کس راج سے ہو کرکے نہیں گجارتی ان میں ایک راج جہاں سے کرک ریکہ نہیں گجارتی ہے تو وہ کون سا راج ہے جو بو راج آندھ پردیس سے ہو کرکے کرک ریکہ نہیں گجارتی ہے ڈس کا ڈی اپسن دینے والے سبھی لوگوں کا رائٹ آنسر رہ ہو جائے گا چلی گا ڈیار ما پریشن آ جاتا ہے آپ کے سامنے کی بھارت کی سب سے لمبی اس تھلی سیما کس کے ساتھ ہے بتاؤ کس کے ساتھ ہے تو بھارت کی جو سب سے لمبی اس تھلی سیما ہے وہ بنگلہ دیس کے ساتھ ہے یعنی گیارہ کا ڈی اپسن وہ کرکٹ آنسر ہو جائے گا بھارما پریشن آ جاتا ہے آپ کے سامنے کی سمدر پر بھارت کا سب سے نکٹا پڑوسی دیس کون ہے تو بتاؤ کون سا ہے بھارت کا سمدر پر سب سے نکٹا پڑوسی دیس تو وہ ہے سری لنکا بھارا کا ای اپسن رائٹ آنسر ہو جائے گا تیرما پریشن آ جاتا ہے آپ کے سامنے کی ہمالے کی اوسط اچائی لگوا کتنی ہے اوسط اچائی بچانا ہے ایک سٹھ سو میٹر ہے تیرہ کا بی اپسن رائٹ آنسر ہو جائے گا چودھما پریشن آ جاتا ہے پھر ہمیں کس اکریے گیس کو چھوڑ کر ان کی بہا کچھ میں آٹھ الیکٹرون ہوتے ہیں بتاؤ کس اکریے گیس کو چھوڑنا ہے وہ آپ کو بتانا ہے آپ کو دکھا دیتا ہوں پر سنگیا چودھا ہے چاروں آپسن آپ کے سکر پر یہ رہے بتاؤ پڑا پڑ سے اس کا رائٹ آنسر ہے کیا ہو جائے گا تیریم کو چھوڑ کر دی آپسن سکارائٹ آنسر ہے ہو جائے گا ویڈیو پسند آریوں کو تو پلیچ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو ابھی تک آپ لوگوں نے سسکرائب نہیں کر رکھا ہو گا چینل کو آپ لوگیں جرور سسکرائب کرلیں جگہ پلی چھہدہ سے زیادہ سپورٹ کیجئے گا پندرہ پرشن آجاتا ہے آپ کے سامنے کے ہڈیوں میں کتنا پرتیسطف فاسپورس ہوتا ہے کتنے پرتیسطف ہوتا ہے تو ہڈیوں میں آٹھ پرسنٹف فاسپورس ہوتا ہے پندرہ کا ڈی اپسن ہے وہ رائٹ آنسر ہے ہو جائے گا سولما پرشن آجاتا ہے آپ کے سامنے کے سامنے کے ساڑی مچھلی کی طرح گند آتی ہے تو بتاو کس سے آتی ہے یہ آپ کو بتانا ہے میتھین سے سڑی ہوئی گیس سڑی مچھلی کی طرح گند آتی ہے یعنی سولا کا ای اپسن رائٹ آنسر ہے ہو جائے گا سترہ و نمبر کا پرشن ہے آپ کے سامنے کے آرد سوٹری بیبھا جن میں گھڑو سوٹروں کی سنکیہ کتنی ہوتی ہے تو آرد سوٹری بیبھا جن میں جو گھڑو سوٹروں کی سنکیہ ہے وہ آدھی ہوتی ہے یعنی سترہ کا ای اپسن کریٹ آنسر ہو جائے گا اٹھارمہ پرشن آجاتا ہے آپ کے سامنے کے کس بل کے کارن بلیک پورٹ پر لکھنے سے اکشر اوار آتے ہیں تو کس کے بجے سے ہم بلیک پورٹ پر لکھتے ہیں جس سے اکشر اوار آتے ہیں وہ اس بل کا نام آپ کو بتانا ہے تو اس بل کا نام ہے اسنجا قبال ہے یعنی جتنے بھی لوگ ہیں انیس کا بی اٹھارہ کا بی اپسن دے رہے ہیں ان کا رائٹ آنسر ہو جائے گا انیس منمبر کا پرشن ہے آپ کے سامنے کی پی تل کے برتنوں پر کس کی پالس کی جاتی ہے بتاؤ کس کی پالس ہوتی ہے پی تل کی برتنوں پر یہ آپ کو بتانا ہے پٹا پٹ سے انیس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا تو پی تل کے جو برتن ہوتے ہیں ان پر ہوتی ہے نکیل کی پالس انیس کا بی اپسن کررکٹ آنسر ہو جائے گا بیس میں پریشن آجاتا ہے کہ سوپنوں کے عدیان کو کیا کہا جاتا ہے انہیں کہا جاتا اورنیلوجی یعنی بیس کا بی آپسن کریکٹ انسر رہ ہو جائے گا تیس میں نمبر کا پرشن آ جاتا ہے آپ کے سامنوں کہ سامانتہ کا عدیقار کا سنبند کس انوچھیت سے تو کون سے انوچھیت سے یہ سامانتہ کا عدیقار کا سنبند اکیس کا انسر دینا ہے اس کا سنبند انوچھیت چہودرہ سے سی آپسن ہے وہ رائٹ انسر رہ ہو جائے گا بائیسے نمبر کا پرشن ہے آپ کے سامنوں کے راجپال کو کس انوچیت کے طحے تاہت چھمہ دان دینے کا عدکار ہے تو راجپال کون exam gedان دے سکتا ہے Lab对م 22 کا عنصر آپ کو بتانا ہے کہ 22 کا فائم poetry کیا ہو جائے گا یہ انوچیت 161 کے طح دے سکتا ہے بھی option right answer ہو جائے گا 第三 سے آپ کے سامنے راشت پتی کو کس انوچیت شمادان دینے کا عدگار ہے اور راجپال مرت王 دھند кто بھی ماب کر سکتا ہے تو یہ کون سے نوچھت کے تاہت کرتے ہیں تیز کا انصور آپ کو دینا ہے تو یہ انوچھت بہاتر کے تاہت تیز کا ای اوپ شن کرٹ 1997 ہو جائے گا انگیز نے پی lionsنگیاجapt 24 ہے آپ کے سامنے کہ سمبیدہن کےאשοι بھاگ میں سمبیدہان سنسوتن پھرکریا کا بڑنا رہے ہیں تو یہ کون سہنوچھت میں ہے پھرچtonaw 20 کا اپنی اوپ شن کو بتانا ہے تو پیس کی م gratuit کا آنچ اسی پچیس نمبر کا پرشنا جاتا ہے پھر سامنے کی سنچت ندی کا سنبند کس انوچھ سے ہے بتاؤ کون سنچت ندی کا سنبند ہے پچیس نمبر کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا اس کا سنبند ہے آنوچھ 266 سے ایک سے 25 کا ای اپسن طرائیٹ آنسر ہو جائے گا 26 مہ حالکہ پرشنا ہے کی لوک لے کا ندی کا سنبند کس انوچھ سے ہے بتاؤ کون سے انوچھ سنبند رکھتی ہے یہ لوک لے کا ندی اس کا سمبند انوچھے 266 کے دوسرے سے 266 کا بی آپسن کرٹانسر ہو جائے گا 27 نمبر کا پریشنی آپ کے سامنکے آکاسمی ندی کا سمبند کس انوچھے سے کون سے انوچھے سے یہ آکاسمی ندی سمبند رکھتی یہ آپ کو بتانا ہے اور اس پریشنی کے سارے آپسنے میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں اس سے آپ لوگیں ڈیسائیڈ کر سکتے ہو بتائیے گا 27 کے چاروں آپسن آپ کے سکین پر سو ہو رہے ہیں جتنے لوگ بتائ رہے ہیں اکاسمی ندی کا جو سمبند ہے وہ انوچھے دے دو سو سرسٹھ سے 27 کا سی آپسن ہے وہ رائٹانسر ہو جائے گا چلی گا 28 میں پریشنی ہے کہ لیونس اور انٹر پول کا مکیالہ کہاں ہے بتاؤ کہاں پر پڑھتا ہے یہ انٹر پول کا مکیالہ ہے تو یہ لیونس میں ہے 28 کا ای آپسن کرٹانسر ہو جائے گا 29 نمبر کا پریشنی ہے کہ سواست سنگھان کی ایک ماتر محلہ دیکش کون ہے بتاؤ ان میں سے کون ہے تو بس سواست سنگھان کی جو ایک ماتر محلہ دیکش ہیں وہ ہیں ڈاکٹر سوسیلا نایر یعنی انترس کا بی آپسن دینے والے ستا بھی لوگوں کا کرٹانسر ہو جائے گا انگلہ پریشنی پر سنگھان تیس ہے آپ کے سامنے بھارت بھارتی کے لیکھا کون ہے بتاؤ کس نے اس بھارت بھارتی نام پسطب کو لکھا ہے پھر سنگھان تیس کا رائٹانسر کیا ہو جائے گا تو بھارت بھارتی کی جو لیکھا کے وہ میتلی سرڑ گھوپت ہیں یعنی تیس کا ڈ اپسن کا رائٹانسر ہے ہو جائے گا اکتس نمر کا پریشنہ آتا ہے کی بھڑا پیشٹے کس ندی کی تک پر بسا ہے بتاؤ کون سی ندی کی تک پر یہ بھوڑا پیشٹے اکتس کا رائٹانسر کیا ہو جائے گا بھوڑا پیشٹے یہ ڈینڈبیو ندی کی تک پر استیتے ہے 31س کا سی آپس اقت نالذر ہو جائے ہی بھتیس نمبر کا پرشنہ آ جاتا ہے کہ نوبل پرشکار کل کتنے چھتروں میں دیے جاتے ہیں کتنے چھتروں ملتے ہیں نوبل پرشکار نوبل پرشکار کو ٹٰٹل چھے چھتروں میں دیا جاتا ہے بھتیس کا بھی آپس امجای گا 23 ass نمبر کا پ Lol Woods میں آپ کے سامنے کے ملعا لے من Sang راج کی راجوازح ہے. تو کون سے راج کی راجوازح ہے. ملاjalلم تیت اس کانسر آپ کو دینا ہے. تو یہ کرل راج کی راجوازح ہے ملا superb اے اپسند کررکٹر انسر ہے ہو جائے گا. چونٹس نمبر کا پرسنیا آپ کے سامنے تیسرے ایم پار نیم کے پرثم سکار بلے باج کون ہے. وطولی ایم پار ka سکار ہونے بالے پرثم بھارتی بلے باج کون ہے. چونٹس کانسر آپ کو دینا ہے. بھارتی بھلی باز ہے سچن تین دلکھر چونتیس کا سی اوپسن کریٹ ٹانسر ہو جائے گا پیتیس نمبر کا پریشن ہے آپ کے سامنے کے آیدھیا کا مندر کس ندی کے تٹھ پر استے تھے بتاؤ کون چی ندی کے تٹھ پر یہ آیدھیا کا مندر استے تھے پیتیس کا رائٹ ٹانسر کیا ہو جائے گا یعنی سیدھے سیدھے بات ہے آیدھیا کون چی ندی کے تٹھ پر استے تھے تو یہ سریو ندی پر تیٹ پسٹت ہے 35 کا D option right answer ہو جائے گا 36 نمبر کا پریشنے آپ کے سامنے کی بھارت رتنے پروسکار دینے کی شروعات کس بار سے کی گئی کب سے شروعات ہوئی تھی بھارت رتنے کی یہ آپ کی بتانا ہے 36 میں پریشنے کا right answer کیا ہو جائے گا تو 1915 سے بھارت رتنے پروسکار دیا جارہا ہے 36 کا B option correct answer ہو جائے گا 37 میں پریشنے آپ کے سامنے کی نیرو سوامی پلائی کا سمبن کس سے ہے تو بتاؤں کیسے سمبن رکھتے ہیں یہ نیرو سوامی پلائی 37 کا right answer کیا ہو جائے گا تو ناد سورم سے سمبن رکھتے ہیں نیرو سوامی پلائی 37 کا C option correct answer ہو جائے گا 38 میں پریشنے آ جاتا ہے آپ کے سامنے کی نندہ دیوی پروت کس راج میں ہستے تھے کون سے راج میں یہ نندہ دیوی پروت ہے 38 میں پھر انکر آپ کو بتانا ہے تو یہ اترکنڈ راج میں نندہ دیوی پروت ہے 38 کا B option correct answer ہو جائے گا 39 میں پریشنے آپ کے سامنے کی دلی کس ندی کے کنارے بسا ہے تو بتاؤں دلی کون سے ندی کے تک پر اس تحت ہے تو دلی یمنا ندی کے کنارے بسا ہوا ہے 49 کا C option correct answer ہو جائے گا 40 اور انتہیں پریشنے آج کیسے ویڈیو کا اور اس تحت سیٹ کا کہ کھٹا کے کس ندی کے کنارے بسا ہے تو خوریسہ کا جو سہر ہے وہ کھٹا کون سے ندی کے تک پر ہے تو یہ مہا ندی کے تک پر ہے 40 کا D option correct answer ہو جائے گا آسر کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئے ہوگی تو ویڈیو کو لائک کمنٹ اور چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے پھر اپنے ایک اور نیشٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے دنبات جہند وان دماترم